انہیں اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکرات سے دفن کرو جو تمہیں کم تر سمجھتے ہیں جو تمہیں محفل میں بدنام کرتے ہیں اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ آپ کو کوئی بدنام کرتا ہے یا آپ کو کوئی کم تر سمجھتا ہے آپ اپنا خاموشی سے کام کریں خاموشی کو ترجیح دیں اور اپنے ٹارگٹ کو فوکس کریں اور آپ کی باتیں جتنی ہی اچھی کنوں آپ جتنی مرضی صفائی دے لیں لوگ آپ باتوں کا اپنے سوچ کے حساب سے ہی مطلب نکالیں گے اس لئے اچھے انسان بنو آپ اچھائی کو ترجیح دو اچھائی کو پروموٹ کرو لیکن ایک بات کا ہمیشہ کیا رکھے گا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے میں اپنا مقضاء ہے زندگی میں کوئی بھی کام ہے کوئی بھی کام اس کو کرنے سے سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے ارادہ کرنا جس انسان نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا پھر اس کے لئے ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا اس لئے سب سے مشکل کام ہے ارادہ کرنا چوئیس کرنا ہے کمپیٹیشن ہے اس کمپیٹیشن میں سے آپ نے اپنا کام کا ارادہ کرنا پھر جب ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا آپ کے لئے ہاں اس جب ارادہ کر لیا اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے جو ارادہ کیا اس کے مطابق اپنا کام بھی شروع کریں صرف ارادہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور ہاں یاد رکھئے گا کہ شیروں کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ گدر کیا سوچتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور مسائل سے بہتر لڑنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شیر یہاں ہے پھر آپ کو گدروں کی فکر نہیں رہی جب آپ کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کام کو فورا سے شروع کریں یہ مات سوچیں کہ اس میں کتنے مسائل آئیں گے کتنے پرشانیاں آئیں گے جب آپ کام شروع کر دیں گے تب وقت کے ساتھ مسائل بھی سولف ہو جائیں گے وہ پرشانیاں بھی سولف جائیں گے اور آپ مضبوت بھی ہو جائیں گے اس قابل بھی ہو جائیں گے اس قام کے دوران اگر آپ کو مسائل نہیں آتے آپ مشکلات سے لڑ کر اس کو چیو نہیں کرتے تو وہ آپ کو ایک دکھ تو ایک عام بندے کی نسبت کئی زیادہ بہتر اس لیے ہوتا ہے اس کو سی او اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی دنگی میں وہ ایڈلز برداش کی ہوتے ہیں اس لیے وہ اس لیول اس مقام تک ہوتا ہے تو ہر بندہ جتنے مسائل جتنے مشکلات سے لڑ کر جتنے اچیومنٹس اس کے پاس ہوتی ہیں تو اچیومنٹس بغیر کسی ایڈلز کو فیز کیے نہیں آتے ہیں اس لیے تارگٹس کو کمپلیٹ کر کے جب ایک انسان ایک مقام تک پوئنٹا ہے تب ہی وہ اصل کامیاب انسان رکھتا ہے تو ایک عام انسان کی نسبت جو ایک ارادہ کر کے ایک انسان کامیاب ہوتا ہے وہ مشکلات جو ہے اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس مقام تک پوئنٹے تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک تو ارادہ کر کے اس میں ڈلے نہ کریں فوراں سے کام سٹارٹ کریں اور مشکلات اور مسائل کا آپ اس کی فکر نہ کریں کیونکہ وقت کے ساتھ وہ مسائل تو اٹھا لی جائیں گے اور یہ بات یاد رکھیں کہ نائنٹی نائنٹ پرسنٹ لوگ اس ایک پرسنٹ کے ملازم ہوتے ہیں جس ایک نے حمد نہیں آرہی ہوتی اور جب بھی آپ اگر اپنے کام کے دوران حمد ہارنے لگو تو یہ بات لازمی سوچ لینا کہ آپ نے یہ کام کس وجہ سے شروع کیا تھا وہ آپ کو ایک نئی انرجی دے گا زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اس لیے اس کے عادی ہو جاؤ جتنے ہی یہاں پہ آپ کو خوشیاں ملے گی اتنے ہی غم ملے گے خوشی اور غمی زندگی کا حصہ ہے اور یہ آپ کو ہر موڑ پہ ملے گی اس لیے مشکلات اور پریشانیوں میں گبرانے سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو مضبوطی سے اس کا سامنا کریں جتنا آپ مضبوطی سے سامنا کریں گے اتنا ہی آپ فائدے میں رہیں گے اگر آپ پریشان ہو جائیں گے آپ حوصلہ چھوڑ دیں گے تو مشکل کا جو ٹائم ہے وہ تو نکل جائے گا لیکن تب تک ایک انسان اپنا بہت بڑا نفسان کر چکا تھا تب جا کے اسے سمجھ جاتے ہیں یہ تھی آج کے کچھ عام سٹیپس مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے اندر ایک نئی موٹیویشن آئی ہوگی اور اس سے امید ہے کہ آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں لائک کرنا بلکل فری ہے لیکن اس سے ہمیں بہت بڑی حسنہ آئی ہوتی ہے آپ کے ایک لائک کی وجہ سے آپ کے ایک کومنٹ کی وجہ سے ہمیں آ رہی اور زیادہ حسنہ آئی ہوتی ہے اور اپنی رائک جو ہے کومنٹ سیکچن میں لازمیں بتایا کریں کیونکہ اب بہت ساری ویڈیوز کے اندر اور اپنے ہم جو ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں اس میں مسائل ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کام پر مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کو اس میں امپروومنٹ ہو جاتی ہے ہماری اس سے اور چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو بروقت اس طرح سے اچھی ویڈیو ملتی رہیں اور ہمیں بھی امیماری جو محنت ہے اس کا صلاح ملتا رہے تو اپنے دیر سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے میرے اس چینل کا بھی خیال رکھے گا اپنا بھی خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دب تک کے لیے پیس آئو